آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے فخرے پاکستان سے کروانے جا رہے ہیں کیونکہ چھے سو روپے پر کیجی کے حساب سے جو ہے وہ قربانی کی جانور فوق کر رہے ہیں بڑی آسان کر دی ہے قربانی آپ کے پاس پیسے کم ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں فرض ادا کروں وہ ایک لاکھ روپے میں بھی جانور ہے سوال لاکھ کا جانور ہے تو پندرہ ہزار پر ہیڈ کے حساب سے آپ آرام سے قربانی کر سکتے ہیں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سلمان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ٹی وی نظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید و عزا جو ہے وہ بہت قریب آ چکی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ عید کے لیے قربانی کے لیے جو ہے وہ مختلف جانور پر خرید رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جانوروں کی جو قیمتیں ہیں وہ اسمانوں کو چھو رہی ہیں ان کی قیمتیں چاند پر پہنچ چکی ہیں آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے فخر پاکستان سے کروانے جا رہے ہیں کیونکہ چھین سو روپے پر کیجی کے حساب سے جو ہے وہ قربانی کی جانور فروق کر رہے ہیں اتنی مہنگائی کے دور میں وہ چھین سو روپے پر کیجی جانور فروق کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا آئیے ان سے بات کریں اسلام علیکم صاحب جی والے کم اسلام کیا لیے صاحب اللہ کا شکر آپ سے جائے الحمدلہ صاحب بتائیں چھین سو روپے پر کیجی کے حساب سے بیل بیٹھ رہے ہیں کیسے خیال آیا ہے ذہن میں کس طرح یہ گیا جی ہم نے یہ بیل تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب آ لیں اور الحمدللہ ہمیں اچھا مارڈن دے رہے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کی سولد کے لیے پاک پتن میں یہ سیٹ اپ بنایا ہے اور ہم لوگ چھ سو روپے کلو زندہ پربانی کا جانور دے رہے ہیں دیسی بیل جبکہ پاک پتن میں دیسی مرگی کا ریٹ بارہ سو روپے کلو ہے ہم اس سے بھی کم قیمت میں دے رہے ہیں اور ہمیں پھر بھی پرافٹ آ رہی ہے ہماری زمین اپنی ہے ہمارا سیٹ اپ اپنا ہے اور الحمدللہ ہمیں اس کا اچھا تجربہ ہے اور الحمدللہ ہم ان کو اچھی خراک دے رہے ہیں ونڈا دے رہے ہیں سیلج دے رہے ہیں سرسوں کا تیل بھی دیئے اور انہوں نے اچھی گروت کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اچھی پرافٹ مل رہی ہے مکول مارڈن کے ساتھ سر اس کے علاوہ آپ بتائیں آپ انہیں خریدتے کہاں سے ہیں ہم ان کو مختلف منیوں سے خریدتے ہیں بہاول نگر ہو گیا بورے والا ہو گیا مدرسہ منڈی ہو گئی چشتیاں میں ہیں الحمدللہ ہم دو تین منیوں سے یہ خریدتے ہیں اور چھ ماہ ہو گئے ہمیں ان کو پالتے ہوئے الحمدللہ ان کا جو وزن ہے وہ اچھا ہے جس وجہ سے ہمیں ان کو چھ سو رپے کیلو بیچنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کمز گامور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتنے منڈ کا جو بیل ہے وہ آپ کے باس موجود ہے جی ہمارے پاس تین سو کیلو کیجی سے لے کر تقریباً چھ سو کیجی سارسو کیجی کے قریب ہمارے پاس یہ بیل ہیں ابھی ہم نے سیل لگائی کو دس دن ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً ایٹی جانوار ہمارے پاس رہ گئے ہیں تقریباً سیمنٹی فائی جو سیل ہو چکے ہیں سر چھ سو رپے پر کیجی کے ساپ سے آپ بیچ رہے ہیں جس آپ نے بتایا کہ دیسی مرگی جو ہے وہ بارہ سو رپے کلو ہے تو منافع ہو جاتا ہے اس میں آپ کو ہمیں اس سے منافع ہو رہا ہے لیکن ہم نے اپنا مارجن بلکل کم رکھ لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے قربانی کا جانوار لوگوں کو خریص سے باہر ہے اس لحاظ کو ہم نے دیکھتے ہوئے ہم نے اس کا ریٹ بہت کم کی ہے اپنی جو پرافٹ ہے نا اس کو کم کر دی ہے لیکن لوگ چھ سو کا ریٹ سونکے حران ہو جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو سیم ان کو ریٹ ملتا ہے وہ ہمارے سے بیہر لے کر چلے جاتے ہیں سر اس کے لئے آپ بتائیں ان کو اپنے سہولیات جو ہے وہ کیا فرام کے کتنے ورکر جو ہیں ان کے لئے آپ نے رکھیں جی ہمارے پاس چھ ورکر ہیں اور ہم درلے ہم نے ان کے لئے شاور لگایا ہوئے ہیں دوک کی شدت کو کم کرنے کے لئے اچھا ہم نے محول دیا ہوا ہے اور فین لگایا ہوئے ہیں تقریباً جس سے ان کو اچھی سولد ملتی ہے سر اتنی سہولیات تو انسانوں کو جو نہیں ملے اس منگائی کے دور میں آپ نے قربانی کے جانوروں کو دی ہوں ہم نے ان کو محول کے مطابق پالا ہوا جس کی وجہ سے یہ زیادہ گروت کر رہے ہیں جس وجہ سے ہمیں جو پرافٹ ہے وہ بھی مل رہی ہے اور جو ہمارے گاہ کہیں قربانی کے جانور لینے کے لئے آتے ہیں وہ بھی خوش ہوکے جا رہے ہیں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں وہ سب سے زیادہ کس نسل کو پسند کرتے ہیں وہ کلر پسند کرتے ہیں جتنے بھی ہیں سب خوبصورت ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو خوبصورت نہیں لگے گا وہ آتے ہیں ہر جس کو دیکھتے ہیں وہ ہی پسند کر لیتے ہیں یہ ہمیں چاہیے یہ ہمیں چاہیے اتنے گم ریٹ پر پاکستان میں اور کوئی بھی جو ہے بیل فرکت نہیں کر لیا کہاں کہاں سے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ہمارے پاس سائی والڈ ویزن سے آ رہے ہیں بہاول نگر سے آ رہے ہیں اور ہمارے نزدیک شہر دپالپورہ وہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے دس دن ہو گیا میں سیل لگائی تقریباً آپ جانور ہمارے سیل ہو چکے اور جو بھی لوگ آتے ہیں وہ بڑی خوشی سے لے کے چلے جاتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ خریدات بھی موجود ہے اسلام علیکم صلی اللہ علیکم کیا لیتا ہے آپ کان سے آئے ہیں سائی والڈ سے سائی والڈ سے آپ آئے ہیں تو آپ نے بیل خریدہ ہے جی بیل خریدہ ہے تو آپ نے بیل خریدہ ہے کس ریٹ پر آپ کو ملے جی ہمیں اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنے سستے دور مثلا مہنگے دور میں سستی چیز خریدی جائے یہ تو ایسے ہو گیا ایک عجوبہ ہو گیا کہ پاک پتن میں ہم جب آئے ہیں ہم نے سنا تھا کہ چھے سو رپے پر کے جی انہوں نے سیل لگائی ہے ملک صاحب نے تو ہم نے آکے ادھر دیکھا تو واقعہ ہی ایسے ہے چھے سو رپے کے جی کے حساب سے ہم نے بیل خریدہ ہے ریڈ کلر کا ہے اور ایک ہے براہمن نام کیا گا تہماس ہم کہاں سے آیا آپ میں جی پاک پتن کے قریب سے ہی آیا ہوں تو بس آیا بھی اچانک کیوں آدھ ساتھی طور پر ہم جا رہے تھے لہور اور اردگرد کی جو منی ہے ادھر تو دوست کو ایک کول آئی کہ پاک پتن میں چھے سو رپے پر کے جی کے حساب سے آپ کو بیل مل رہا ہے تو آپ اتنی دور کیوں جا رہے ہو سفر کر کے پہلے تو مجھے یقین مانے مزاق لگا میں نے اس کو کہا یار تم جھوٹ بہو رہے ہو کہتا نہیں یار میں سچ کہہ رہا ہوں میرے سے شرط لگانے اور یقین مانے یہاں پہ آکے میں شرط آر گیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاک پتن میں لوگوں کو اس طرح سے مستفید کیا ہے ملک صاحب نے اتنی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو تین چار جانور ہمیں پسند آئے ہیں دوست اور بھی ہیں جو باہر جا رہے تھے لیکن میں نے ان کو کال کی ہے تو اب وہ یہاں پہ آ رہے ہیں انساءاللہ افام و تفہیم کے ساتھ ہم نے کچھ پانچ سات جانور لینے ہیں اسلام علیکم صاحب کیوہ علیکم کیا حالہ سے الحمدللہ اللہ کے شکر آپ کہاں سے آئے ہیں کیا بیل کتنے آئے ہیں میرے تعلق پاک پتنے شہر سے ہے اور یہاں پر میں قربانے کے لئے جانور خردنے آئے ہیں تو کس طرح آپ کو لگا یہاں پر چھے سو روپے پر کیجی کے حساب سے جو بیل فرکت ہو رہے ہیں ورقین آ گیا تھا مجھے جب مختلف ذرائع سے پتا لگا کہ چھے سو روپے پر کیجی دے رہے ہیں ادھر آئے ہیں تو واقعی یہ پورا جانور کو یہاں پر کنڈا بھی پڑھا ہے تو چھے سو روپے کلو تول کے دیتے ہیں تو بڑی اسان کر دی اکربانی اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں فرض ادا کروں تو ایک لاکھ روپے بھی جانور ہے پانچ لاکھ روپے بھی جانور ہے ٹین لاکھ کا بھی جانور اگر ایک لاکھ کا یا سوال لاکھ کا جانور ہے تو پندرہ ہزار پر ہیڈ کے حساب سے آپ آرام سے قربانی کر سکتے ہیں بیس ہزار پر کے حساب سے آپ قربانی کر سکتے ہیں تو چھے سو روپے کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے اور آپ کو آپ کے گھر کے نزدیک سستری اور جائز قربانی ملتے ہیں سر آپ سے لوگ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو ہے کیٹل فارم ہے کس جگہ میں موجود ہے یہ اپنا پاک پتن سے چار کلو میٹر بار ستارہیں سپی گاؤں ہیں مین روڈ سے بالکل اوپر ہے تو ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ 032942 0321 6942426 موسیقی